اب ہم ریڈی ہیں اپنی کیمپینز چلانے کے لیے بہت اس سے پہلے کہ ہم کیمپینز سٹارٹ کریں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کیمپین ہم کیوں چلا رہے ہیں یہ جو کیوں کا سوال ہے بسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شروع میں آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ آپ کو فنل انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو کشمہ کی جرنی انڈرسٹینڈ کرنی ہوتی ہے اس میں ہم نے تین سٹیجز ڈیفائن کی تھی جس میں توفو موفو و بوفو یعنی کہ top of the funnel middle of the funnel اور bottom of the funnel یہ تین سٹیجز میں ہم آڈینس کو اس لیے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کو اسی طرح کا میسیج دکھانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو میسیج ریسیف کرنے میں مسئلہ نہ ہو اور ہمارے ایڈ کے ڈالر ہیں یا جو بجٹ ہے وہ اتنا زیادہ خرچہ اس پہ بھی نہ ہو اب یہ پریکٹیکلی کیسے ہوتا ہے وہ تو میں آپ کے اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن understand یہ کریں کہ جو بندہ آپ کو جانتا نہیں ہے تو اس کو اگر آپ first time ہی بیچنے کا ایڈ لگائیں گے تو وہ کبھی بھی آپ سے نہیں خریدے گا تو اس کے لیے ہمیں پہلے awareness create کرنی ہے یعنی کہ top ofo آپ کو content دینا ہے جہاں پر آپ صرف اس کو awareness دیں گے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی جان گیا ہے لیکن ابھی وہ سوچ رہا ہے کہ میں آپ سے لوں یا کسی اور سے لوں یا آپ کی product لوں یا کسی اور کی product لوں تو یہ وہ decision making stage ہے جس میں وہ موفوز stage میں ہوتا ہے اور یہاں پر آپ اس کو different طرح کے ایڈ دکھاتے ہیں جہاں پر اس کو basically آپ ابھی بھی شاید نہ بیچ رہے ہوں لیکن آپ ان کو اپنی value proposition بتا رہے ہوں یعنی کہ اپنے فائدے بتا رہے ہوں کہ آپ کی product کسی product سے کیوں بہتر ہے یا آپ کی product generally کیوں لینی چاہیے لوگوں کو اور اس کے بعد آخری جو stage ہے جہاں بوفو ہم bottom of funnel کہتے ہیں یہاں پر sales ready ایڈ چلتے ہیں اور یہاں پر اگر آپ ان کو بیچنے کے ایڈ چلائیں گے تو زیادہ آپ کے لئے فائدے مند ہوگا تو اب اس کو practically facebook کے ad manager میں ہم کیسے launch کریں گے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں screen کے اپر تو آئی چلتے ہیں screen کی طرف کوئی بھی campaign launch کرنے سے پہلے ہمیں اس کو goal سمجھنا ہوگا اور اس کے لئے میں پہلے اپنے ad manager account میں جاؤں گا اور یہاں پر یہ جو green button ہے create کا یہ campaigns کے اندر green button پر click کروں گا اور اس کے بعد میں پاس ایک یہ box open ہو جائے گا اس کے اندر میں پر multiple options آ رہی ہیں اور facebook مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے proper goal کو set up کریں یا objective کو set up کریں مطلب کہ میرا objective کیا ہے campaign چلانے کا جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ہم ہم توفو موفو بوفو جی تین stages میں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ اسی طرح سے awareness consideration اور conversion تین stages میں audience کو identify کر رہا ہے awareness میں وہ لوگ جن کو بالکل آپ کے بارے میں idea نہیں ہے تو ان کو صرف awareness ہی دیں گے یہاں پر آپ ان کو بیچیں گے اس stage پر لوگوں کو بیچیں گے تو وہ شاید آپ کے لئے اچھے ads convert نہ ہو آپ کو sale اچھی نہ ملے یا result اچھا نہ آئے تو ہم یہ تین stages میں ہی اپنے audience کو سمجھنے اور میں آپ کو ابھی باری باری سمجھا دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے تو پہلی stage یہ awareness کی awareness میں ہمارے پر دو objective موجود ہیں یا تو ہم اپنا brand awareness کروا سکتے ہیں یا reach لے سکتے ہیں brand awareness کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کو یاد رکھیں گے فیس بوک کوشش کرے گا ایسے لوگوں کو آپ کا ایڈ دکھا ہے جس میں لوگ آپ کو یاد رکھیں جبکہ reach میں فیس بوک کوشش کرے گا کہ ایسے لوگوں تک آپ کا ایڈ پہنچا ہے جو کہ مطلب زیادہ سے زیادہ reach آپ کی بڑھائے چاہے وہ آپ کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں تو یہ مائنے سے difference ہے اگر آپ کو اس میں detail سمجھ نہیں ہے یہ جو information کے لئے i کا button لگا ہوا ہے ہر objective ساتھ آپ اس کے اوپر اپنا cursor لکھے آئیں گے تو آپ کے سامنے یہ detail میں بھی option بتائے گا کہ یہ والا objective کیا ہے جس میں آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ who are most likely to remember them ایسے لوگوں کو ایڈ دکھائے گا جو ایڈ یاد رکھیں گے یہاں پر یہ ہوگا کہ جو maximum number تک آپ کا ایڈ پہنچائے گا جو زیادہ سے لوگوں کو تک میں کسی ایک objective کو click کرتا ہوں تو جیسے میں اس کو click کروں گا نیچے کچھ options کے ساتھ available ہو جاتی ہیں اس میں جو standard options ہیں ہر campaign کے ساتھ وہ یہ آپ کے campaign کا نام add set اور add کے نام ہیں تو یہ سارے آپ کو ہر ایک میں ملیں گے یہ آپ ابھی set up کر لیں بعد میں جب campaign actual ہم launch کریں گے next step پہ جائیں گے تو ابھی آپ اس کا نام set up کر سکتے ہیں اس کو بھی minimize کریں گے تو reach پہ آپ دیکھیں گے تو reach پہ بھی نیچے دیکھیں وہی options آ رہی ہیں اس کے بعد جو ہے second جو stage ہے وہ ہے consideration کی اب جو پہلی stage تھی tofu کی وہ تو ہم نے دیکھا کہ awareness کی تھی اب ہم اگر موفوز stage میں جانا چاہتے ہیں جو کہ ایک بڑی stage ہوتی ہے جس میں زیادہ تر لوگ decision making میں ہی help چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ہے consideration کی stage تو آپ نے جتنے بھی adds ایسے چلانے ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو comparison دے رہے ہیں یا جہاں پر ان کا mind making کر رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ بہتر ایک option ہے تو اس کے لئے آپ awareness consideration کے goal کو آپ achieve کریں گے اور یہاں پر ہم multiple طرح کی campaign سے لاسکتے ہیں so consideration کے اندر میں multiple options ہیں جس میں traffic engagement app install video views lead donation اور message ساری options ہیں so for example اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی traffic achieve کریں تو آپ traffic پر click کریں گے اور آپ کا جو goal ہوگا وہ لوگوں کو ایک certain page پر لے کے جانا ہوگا so یہاں پر اگر میں اس کی information دیکھوں تو وہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنی website پر app پر یا کسی event page پر لے کے جانا چاہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو call کریں تو یہ options آپ کے لئے بہتر option ہے اس کے بعد engagement کے option اگر آپ engagement چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کے content کے ساتھ لوگ engage کریں یعنی کہ like وغیرہ کریں اس پر comment کریں تو آپ engagement کے goal کو select کریں اور آپ نیچے دیکھیں engagement میں میپا نیچے تین options بھی آ رہی ہیں کہ آپ کو کس چیز کی engagement چاہیے post engagement چاہیے یا پیج کے likes کے add چلانا چاہتے ہیں یا آپ کسی event کو آپ نے جو event set up کیا اس کے اوپر responses لینا چاہتے ہیں تو آپ multiple engagement کے goals یہاں سے achieve کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی کوئی mobile app ہے یا آپ کسی client کے لئے mobile app کے add چلا رہے ہیں تو یہ app install کے add ہیں جو کہ facebook platform پر نظر آئیں گے تو اگر آپ اپنی mobile app promote کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہاں پر click کریں گے app installs کے اوپر اور یہاں پر آپ automated یا manual طریقے سے آپ اپنے add run کر سکتے ہیں جو mobile apps ہیں اس کو promote کریں گے اور لوگوں کو motivate کریں گے کہ وہ اس کو install کریں گے اگر آپ ویڈیو کو promote کرنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو views کو goal set کریں گے جہاں پر آپ ویڈیو کے views کے اوپر focus کریں گے کہ آپ کی ویڈیو زیادہ زیادہ دیکھی جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا data collect کریں لیسے اگر آپ کو ایسی کسی business میں جہاں پر آپ کو نام نمبر email وغیرہ چاہیے ہوتا ہے آپ اس کے بعد اس data کے بعد email یا call کے سر ان کو reach out کر سکتے ہیں اس کے بعد finally consideration stage میں messages کی option ہے جہاں پر آپ basicلی لوگوں کو message based آئیت چلاتے ہیں اس میں لوگ آپ کو message میں inbox میں contact کر سکیں گے easily اگر آپ اپنا facebook page کے اوپر active ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک آپ کا message جائے اور وہ click کر کے آپ کو message پہنچا سکیں تو یہ والے ads آپ کے لئے helpful ہوں گے تاکہ وہ لوگوں کو one click آپ کو message وہیں سے add کے طرح آپ کو اپنی query بھیجتے ہیں جی guys اس کے بعد جو third stage ہے وہ ہے وافو کی اور اس میں ہم sales ready audience کو target کرتے ہیں facebook میں بھی جو final conversion کی یہاں پر آپ کو conversion oriented یعنی کہ sales oriented آپ کو ads چلانے ہوتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو جب بیچیں گے تو یہاں پر زیادہ اچھے آپ کے ads چلیں گے لیکن اس کی شرط یہ کہ آپ نے پہلے جو دو stages ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے لوگوں کو capture کیا اس کے بعد یہ والے ads آپ کے زیادہ effective ہوں گے اور کم پیسوں میں اچھے results آئیں گے آپ کے پاس تو جو final stage ہے اس میں یہ conversion کی ads ہیں conversion ads میں آپ normally اگر کوئی conversion set up کرتے ہیں لیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی website میں form filling ایک conversion ہے add to card ایک conversion ہے یا sales کا data ایک conversion ہے تو وہ آپ conversion based ads چلا سکتے ہیں اس میں آپ کو کچھ data facebook کو provide کرنا ہوتا ہے conversion consider کرتا ہے اس کی base اس طرح کی audience دھونتا ہے تو یہ ہم آپ کو آگے چل کے of course detail میں بھی سمجھائیں گے لیکن یہ ہے کہ ابھی چونکہ ہم اس کو review کر رہے ہیں تو اس میں conversion کی جو ads ہیں یہ basically bofo oriented ہوتے ہیں جہاں پر آپ فوراں result expect کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کو sales یا آپ کو leads یا دوسری چیزیں جو آپ کو conversion oriented data ہے وہ اس کو آپ target کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ facebook کو اپنی products کا data دیتے ہیں وہ catalogue create کرتے ہیں تو catalogue based آپ sales چلا سکتے ہیں of course اس میں catalogue آپ کو attach کرنی ہوگی یہ ہم آگے چل کے آپ کو سمجھائیں گے but یہ کہ catalogue based ads basically e-commerce کے لیے اچھے ads ہیں جس میں آپ کے پاس facebook کے اندر ساری products کا data آ جاتا اور پھر لوگ اس کو چلتا ہے اس میں آپ جو walk in traffic وہ اس کے طرح آپ چلا سکتے ہیں تو یہ تین طرح کی stages ہیں اس میں multiple objectives موجود ہیں جتنہ اچھا objective آپ set کریں گے اس کے اتنے اچھے کم پیسوں میں آپ اچھے result ملے گا اگر آپ غلط objective select کر لیں گے تو add expensive پڑے گا اور آپ effectiveness بھی ہے وہ بھی hurt ہوگی آپ کو اچھے result شاید نہ ملیں جی تو آپ نے دیکھا کہ facebook ہمیں کتنی options provide کرتا ہے کہ ہم different stages پر different goals کے ساتھ add campaigns سکتے ہیں آنے والی کچھ ویڈیوز میں میں آپ کچھ campaign سے لانا سکھاؤں گا